پلاسک انٹرٹیمنٹ چینلل پہ آنے والے تمام حاضرین قارین اور سامین کو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیخہ جیسے ہوں گے اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے سردی کا موسم بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے کمبل میں لیٹ کے رضائی اڑ کے کانوں میں ہنپی لگا کے اور نوبل سے بھی دفندوز ہو رہے ہوں گے تو جناب میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے نوبل حالہ دل میرا پوچھو نا سنم کی اپیسوٹ لیکن نوبل کی اپیسوٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے تو جناب میں بڑھتی ہوں نوبل کی اپیسوٹ کی طرف حالہ دل میرا پوچھو نا سنم اپیسوٹ 34 وہ اتیہ دورانی کے ساتھ صبح کا نکلا رات گئے گھر میں گھسا تھا ایمبیسی کے کام سے نمٹ کر وہ لوگ پریزے کے گھر چلے گئے تھے وہاں وقت گزار گئے وہ ڈینر کر کے نکلا تھا حالانکہ اب راز جلدی آنا چاہتا تھا لیکن پریزن اسے اتنے دنوں کے بعد آنے کی وجہ سے زبادہ سے روک لیا تھا ویسے بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ گھومنے نہیں گیا تھا پریزے اس بات کو لے کر بھی اس سے کافی زیادہ ناراض تھی جس وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رک گیا تھا لیکن گھر آنے کے بعد سے وہ آگا جان سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اس سے پہلے وہ فریش ہونا چاہتا تھا وہ اس نے پہلے بات لے کر ڈریز چینج کیا اور پھر جلدی سے کمرے سے نکل آیا وہ سیڑیاں تیہ کرتا نیچے اترا تو سامنے کے منظر نے اس کو شوق کر ڈارا ساحل نے اتیہ دورانی کا ہاتھ کلائی سے پکڑ رکھا تھا اور ان کے بیچ کا فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا چاچو اس کی غیرت نے ایک دم جوش مارا تو وہ دھار اٹھا اور اس کی دھار پر ساحل نے کھبرا کر اتیہ کی کلائی ازاد کر دی تو وہ روتے ہوئے دورنے کے سنداز میں عبراد کے شانے سے آن لگیں تم جو سمجھ رہے ہو عبراد ایسا کچھ نہیں ہے یہ مکار عورت بس چاچو میں اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بردار شہی کروں گا میری آنکھیں جو دیکھ چکی ہیں وہی میرے بردار سے باہر ہے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا وہ اس مرتبہ اتنی زور سے چیخ کر بولا کہ اس کے حلق میں خراشیں سی پڑتی محسوس ہوئیں اس چھوڑ شرابے کی آواز پر آغا جی اور دادی بھی روم سے نکل آئیں لیکن سامنے کی صورتحال ناقابل فہم سی تھی اٹھلیا ابراد کے شانے سے لگی آنسو بھا رہی تھی اور ساحل سامنے غصوہ بیبسی کی ملی جولی کیفیت میں کھڑا تھا جبکہ ابراد کے تاثرات سخت بر فیلے سے دے کیا ہو رہا ہے یہاں آغا جی کی پرجلال آواز پر آتی اور دورانی جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی آج آپ کی بدا سے اس شخص کی اتنی جورت ہوئی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اسے شرم نہیں آئی کہ میں اس کے بھائی کی بیوہ ہوں ان کے الفاظ وہاں موجود لوگوں کو ششردر کر گئے لبکہ ساحل کے چہرے پر تم اس خرانہ مسکراہت درائی رشتوں کا حوالہ تمہارے موز اچھا نہیں لگتا اور تم مظلوم ہو یا ظالم میں آج یہ بات جان چکا ہوں وہ بولے تو آج ان کے لحجم اپنے بھابی کو لے کر جو احترام پناہات ہوتا تھا وہ آج ان کے بات کرنے کے انداز میں ناپیتا بس ان کے آنکھوں اور لفظوں میں ان کے لئے نفرت انگیز جذبہ لپک رہا تھا میرا بیٹا کبھی ایسی گھڑی حرکت کر ہی نہیں سکتا وہ رشتہ اور اس کے احترام پر جان دینے والا شخص ہے ان کے پر یقین لہجے پر ابراز کے چہرے پر سرٹ پن چھل گا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتے ہاتھیں دردانی بول پڑی آپ تو یہی کہیں گے آپ تو یہی کہیں گی آپ ماجو ٹھہریں پوچھیں ابھی سے وہ گواہ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب وہ پرنم لہجے میں کہتی ایک مدبہ پھر سے سسکی دیں چاچو میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا آپ نے میرا ماں چکنا چور کر دیا آئیڈیل تھے آپ میرے لیکن وہ تکلیر سے دو چار ہوتا ابھی جملہ مکمل کرتا کہ پاکستگل نے وہاں آ کر اس کی بات تیجی سے کار دی آنکھوں میں دھول جوکنا انہیں اچھے سے آتا ہے میرے بابا نے کچھ نہیں کیا ازل فساد کی جڑ تمہاری ماں ہے وہاں تھی دورانی کو شولہ گلتی آنکھوں سے دیکھ ایک دم سے گھرائی تھی دیکھ لو میں نہیں کہتی تھی کہ یہ لڑکی مجھے ناپسند کرتی ہے بلکہ یہ تو ہمیشہ کی طرح مجھ پر جھوٹے الزام بھی لگا رہی ہے ارے میں نے آپ سب کا بگاڑا کیا ہے کیوں سارے میرے پیچھے پڑ گئے وہ باویلیا کہتی ایک دم سے اب رات کے جانے پڑھ لینے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے آج اور ابھی ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہ ان سب کے چیلوں پر ایک نفرت انگیز نظرہ ڈال کر ہٹا گئی تھی چلو ابھی اس کا بازو پکڑے انہوں نے جیسے جیسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہا اس نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے نکالیا مام پلیز یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں وہ ان سب کے دور جانے کے خیال سے گھبرا اٹھا تھا گھبرا تو خیر وہ سارے ہی گئے تھے ابراز اکیرہ تو نہیں تھا اس کے ساتھ پاکستہ گل کی ذات جڑ چکی تھی پھر وہ خود بھی اس کے بغیر کہاں رہ سکتے تھے سفیر کی پرچھائی تھی وہ بہو تم یوں ابراز کو لے کر نہیں جا سکتی ہو وہ تمہارا بیٹا ہے تو میرے سفیر کی اولاد اور اس کے آخر نشانے بھی ہے اس گھر کے ہر ایک پر سے اس کا رشتہ بہت گہرا ہے آگا جی نے پیچھ میں متاخرت کی تھی یہ بس میرا بیٹا ہے تنفر زدہ اندازوں نے جتا کر انہوں نے ابراز کو چلنے کا اشارہ دیا آپ میرے بابا پر یوں الزام لگا کر بھاگ نہیں سکتی پاکستہ گل نے آگے بڑھ کر جذباتی اندازوں ان کا بازو پکڑ کر کھینچا بس کرو گلے ابراز کو اس کا یہ گستاق انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا تم میری ماں سے باربا یوں بتا مزی نہیں کر سکتی اس کا ہاتھ اتیا کے بازو سے جھڑک کر وہ بمشکل غصہ ضبط کیے بولا تھا تمہاری ماں سب کر سکتی ہے اور میں بول بھی نہیں سکتی وہ اگدم جذباتی ہوگا چیخ ہٹی تھی گلے بچے بتا مزی مت کرو سائل نے اس کے شولڈر پر بازو رکھے اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا وہ دیکھ چکے تھے یہ معاملہ بگڑ آئے جب بھی وہ کچھ تحامل کا مزاہرہ کرنے لگے بابا یہ اور ان کی ماں آپ پر کتنا غلط الزام لگا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چھپ رہوں اس صدا کی جذباتی غصے میں بڑا کٹی تھی جبکہ ابراز اس کا یہ اجنبی انداز دیکھ ششدر انداز میں اس کو دیکھے جا رہا تھا وہ اس کی ماں ہے اور آپ میرے بابا ہیں سائل کو دیکھ کر اس نے ایک نظر ابراز پر ڈال کر جسل سے جتایا تھا میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہروں گی اتھیا دوران نے پھر سے ابراز کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا ابراز کہیں نہیں جائے گا آگا جی گر جیتے جبکہ ان کی بیگم اس بگردی صورتحال پر گھبرا کر رونے لگی تھی ایک طرف سائل اور پاکیزہ گل کھڑیتے تو دوسری طرف ابراز اور اتھیا دورانی ابراز میرا بیٹا ہے اب میرے ساتھ جائے گا میرا اور اس کا آج کے بعد آپ سب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں سپیر کے ساتھ آج ہم بھی آپ کے لئے سمجھو مر گئے اتھیا دورانی سرد و سفاقی کے انتہا کرتی تو اس نے بکلا کر اپنی ماں کی جانت دیکھا اس سے پہلے کہ وہ مو سے کچھ بول پاتا انہوں نے اس کے تمام الفاظ گویا چھین لئے میری قسم ہے ابراز اگر تم اب کچھ بولے ورنہ میرا مرہ وہاں مو دیکھو گے انہوں نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی ابراز نے نظر اپنی ماں کی نماغ کو دیکھ دوسرے دھنلائی نظر ان سب پر ڈالی اور تیزی ساتھ کے دورانی کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا کچھ دیر میں وہ اپنے ضرورت کا سمان پیک کر کے ہمیشہ کے لئے وہاں سے نکل آئے تھے جبکہ ان کے جاتے ہی جیسے پوری حویلی میں موت کا ساسا ناٹا چھا گیا اتھی اور ابراز نے یہ اچھا نہیں کیا نیم بیہوشی کی حالت میں وہ بس یہی ایک جملہ تھوڑی تھوڑی در میں دھورا رہی تھی جب سے وہ لوگ گھر چھوڑ کر گئے تھے ان کی یہی حالت تھی ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا ساہل نے انہیں بمشکل دروا دیکھا لٹایا تھا آغا جان ایک طرف خاموشی سے بیٹھے تھے جبکہ گلے ان کے جانے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند تھی I hate you ابراز I hate you تک کہ میں مو دیئے روتے ہوئے وہ دبا دبا سا چیخے دی تمہاری محبت کے رنگ تو بہت کچھے نکلے اس کی سماس سے ابراز کے درد میں ڈوبی آواز چکرائی تو ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر تیزی سے بستہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی بلیک جین پر وائر شٹ پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا کوئی شکوہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا وہ ایک دم دوڑتی ہو اس کے قریب آ کر ایک پل کو ٹھہری تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں سے جیسے بند سی گئی دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ شکوے کی جھلک بھی ساپ دیکھی جا سکتی تھی اب ہمیشہ کی طرح مجھے چھوڑ کر چلے گئے شکوے کو زبان ملی تھی میں واپس بھی تو آ گیا ہوں نا شکوے دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر گولے کی نم پلکوں کو چھوہ ہی تاکہ وہ ایک دم اس کے وسیع سینے سے لپٹ کر رو پڑی ابھی تو ہم ملنے کی خوشی بھی پورے دل سے منع نہیں پائے اب بیچ میں یہ ظالم جدائے آگئی وہ رونے کے درمیان دو مشکل بول پائی اور بات کے خطام پر ایک ہچکی بھری اب راز نے بے بسی اور دکھ کے احساس تلی اس کے سر کو چون کر اس کے بعد سہلائے دے یہ جدائی دائمی نہیں فقط وقتی تھی تم چلو میرے ساتھ میں تمہیں لینے آیا ہوں اب راز کی سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہی بات تروئی جھٹکے سے اسے دور ہوئی آپ چاہتے ہو کہ میں دادی آگا جی اور بابا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلوں تو یہ تو ممکن نہیں میں آپ کی جدائی تو برداشت کرنوں گی لیکن خود پر اس غلط کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گی اپنی ماں کے لئے اس قدر گستخانہ انداز و الفاظ پر اس کے اندر غصے کے ایک تین لہر اٹھی تھی گلے اپنے لہجے اور لفظوں پر غور کرو غلط حرکت چاہچو نے کیا اور الٹا تم میری مام کو غلط کہہ رہی ہو میں غلط نہیں کہہ رہی بلکہ وہ غلط کر رہی ہیں جواباً وہ بھی بھڑ گی تھی کیا غلط کیا انہوں نے یہی نا کیا آگا جی کے فیصلے سے انحراف کیا چاہچو کو تو شرم بھی نہیں آئی اپنی بھابی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا بھی کیسے انہیں اس سر سے پھر اسی بات کے چھیڑ بیٹھے تھے جو آنکھ کتنا بھڑک کر ہر شہے کو جلا کر راک کر دیتی تو تم میرے بے شرم بابا کی بیٹی کے پاس کیا لینے آئے ہو گلے کا لہجہ سرد جبکہ انداز اجنبی ہوا اس مقام بر وہ دونوں ہی عقل سے زیادہ جذباتیت دکھا رہے تھے دل کی سنتے جب بھی اتنے معاملات نہ بھی کرتے لیکن وہ بس شیطان کے پہکاوے ماغر ہر چیز غصے کی اینک سے دیکھ رہے تھے جو کبھی درست چیزیں واضح نہیں کرتی جبکہ دوسری طرف ابراز کو اس کی بات نے کافی زیادہ ہرٹ کیا تھا تم میری بیوی ہو گلے حق ہے میرا تم پر بے شک ہمارے رخصتی نہیں ہوئی لیکن ابھی نہیں تو کچھ دن بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہ ایک دمز اس کے قریب ہوگا اس کے دونوں شانوں پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالے سنجیدہ باور کرواتے دہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوا ابھی نہ کبھی جو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا اس نے ابراز کے ہاتھ اپنے کندوں سے جھٹکے دے جبکہ وہ اس کے موزے نکرے ان نوکدار دل چیتے لفظوں کو سننے کے بعد جیسے پتھر کا ہو گیا تھا تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا تم اپنی تمام عمر یا تو میرے ساتھ یہاں اس حویلی میں گزارو گے یا پھر میرے بغیر گزارو گے اس کا آدمی دوٹوں کا انداز اسے غائل کرنے لگا تھا ایک طرف ماں کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے دل کی خوشی اس کی محبت اس کا دو جہاں گلے نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا گلے تم اور ماں میرے لیے لازم و ملزوم ہو میں تم دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتا لیکن تم دونوں ہی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کوئی میرے بارے میں بھی تو سوچے ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو میں پھر آؤں گا جب تک تمہارا غصہ بھی اتر جائے گا ملجانیا انداز میر احسان سے سمجھاتے اس نے گلے کے ہاتھ پکڑنے چاہی تو وہ دو قدم سے دور ہوئی تمہاری ماں قاتل ہے ہم سب کی خوشیوں کی ہمارے رشتوں کی اور میں کبھی ایک قاتل کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گے تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا باری وہ بپری ہوئی گویا بس ایک اسی بات پر ڈڑی تھی میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا گولے اور پلیز تم بار بار یوں بتامجی سے ان کا ذکر کرنا بند کر دو میں نے مانا کہ وہ تمہیں ناپسند ہیں اور انہیں بھی شاید تم اتنی پسند نہیں لیکن یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرلوں پلیز میری بات سمجھو وہ بے بس سا ہوتا چٹکا تھا اس کے عصاب اس سب حالات کو برداشت کرتے ہوئے اب تھکنے لگے تھے جذباتی جھٹکوں سے وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا اور پھر وہ نئے صدمے سے دوچار کر رہی تھی اس کا اٹل زدی انداز اس کے پختہ رادو کا پتہ دے رہا تھا وہ سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے جانب امید بھری نظروں سے دیکھتی اس اپنے جواب کی منتظر تھی میری ماں کو میری ضرورت ہے اس کی لہجے میں پس مردگی سی اتر آئی تھی جبکہ پاکستگل نے اس جملے کو سننے کے بعد صدماتی انداز میں اب راز کو دیکھا پھر ایک دم اس کے اندر لاوہ سا پکا تھا اتیہ درانی کے بیٹے سے یہی توقع کی جا سکتی تھی اس سے گہرے تنس پر وہ تڑپ اٹھا انہوں نے رشتوں کو ڈس کر اپنے زہر سے نیلوں نیل کر دیا اور تم نے اپنی محبت کو آج اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیا وہ ایک دم پیچھے ہوتے جذباتی انداز میں بول کر ایک دم پھوٹ پھوٹ کا روپ پڑی تو اب راز کے آنکھوں میں بھی درد نمی بن کر انچھلکا گلے میری باس سنو اس نے پاکستگل کے قریب ہونا جا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے سے روک دیا تو اس کے بڑھتے قدم ایک جھٹکے سے زنجیر ہوئے اپنی ماں کی قسم دینے پر تم یہاں سے چپ چاپ چلے گئے تھے تو اب میری قسم دینے پر بھی بلکل ویسے ہی چپ چاپ چلے جاؤ آج کے بعد تم میرے کوئی نہیں اور نہ میں تمہاری کچھ لگتی ہوں سب ختم ہوا اتنا کہتے ہی وہ دوڑتی ہوئی جا کر واشنو میں بند ہو گئی جبکہ وہ مردہ قدموں سے گویا اپنی دنیا لٹائے اس کے کمرے سے نکل آیا کمرے کے جوکٹ کے باہر کھڑے آگا جی کو دیکھ اس نے اپنی بھیگی شکوے صرف پر آنکھوں سے انہیں دیکھا اور دوسری لمبے لمبے ڈک بھرتا تیزی سے وہاں سے ہمیشہ کے لئے نکلتا گیا وہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی تھے اور اسے جذباتی پنے وہ ہر طرح کا رخصان اٹھا گئے تھے حال کون تھا بہر اپراز کو دیکھ وہ تیزی سے پوچھ بٹی پریس والے تھے اس کے سنجیرگی سے بتانے پر وہ ایک دم بستہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اس کے ہوایاں اڑاتے چہرے کو اس نے تاثر بھری نظروں سے دیکھا تو وہ شرمندی کے کمارے نظروں کے ساتھ گردن بھی جھکا گئی میرے ساتھ ہونے پر تم یوں گھبرا اٹھی ہو تو سوچو کہ اس وقت کیا ہوتا جب وہ باسترڈ وہ اگدم سے بھڑکتے بھڑکتے رک گیا اور وہ پہلے ہی کہ وہ پہلے ہی شرمندی کے بوش طرح دبی جا رہی تھی لیکن وہ بھی کیا کرتا پاکیز اگل نے بہرحال اپنے غصے اور جذباتی بھن میں کافی کچھ غلط کر ڈالا تھا اسی لئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جذباتیت اور غصے کی اینک کو اتار پھنگو ورنہ نتائج بھیانک نکلتے ہیں اس مرتبہ اس کا انداز رسان سے پر نرم تھا مگر مزید وہ آگے بڑھا اور سب نے حصار میں لے کر اس کا سر جوم گیا تاکہ وہ ریلیکس کرے میں اپنی گلے کو سر اٹھا کر جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں نے ایک بات سیکھ لی ہے اور تم بھی یہ بات سیکھ لو کہ غصہ چیزوں کو خراب کرتا ہے سو آج کے بعد ہم ہر مسئلے کو آرام سے بیٹھ کر تحامل سے سننے کے بعد سلچائیں گے نو غصہ نو جذباتی پن پیار بھری نرم سے کہتے ہو اس مرتبہ اس نے گلے کہ شولڈر پر اپنے لب جمعے تو اس کے بھیگتے انداز نوٹ کرتی گھبراہ اٹھی ابھی تو پہلے ہی سے وہ اس کی جنون کی داستان کے زیر اثر تھی مزید کسی خوبصورت کہانی کا وہ فیلحال حصہ نہیں بننا چاہتی تھی پریس والوں کو کیا کہا آپ نے اس سے فاصلے بناتی وہ بمشکل چہرے کے تاثرات نامل رکھ پائی تھی جو لہوش ہلکان نے لگا تھا جبکہ اس کے یوں دور جانے پر وہ ہمیشہ کی طرح سبت مزا ہوا تھا چیت جناب اب تک رہے سے بہتنا ہی کیسی لگے آپ کو یہ اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملیں گے اکلی ایویسوڈ کے ساتھ تب تک رہی اجازت تیچھے لاحفظ